اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے اور سب دوستوں کے پرندے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اپنے لاو بڈ کی کالونی کے بارے میں آپ کو اپلیٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے کالونی کتنے بھائی کتنے کی بنائی کتنا ہمارا خرچہ ہوا کتنی کالونی کی چوڑائی ہے کتنی لمبائی ہے دوستوں کے اکثر کمنٹ آتے ہیں کہ بھائی اپنی کالونی کا اووریو بھی دکھائیں اور دکھائیں کہ کتنی آپ اور بتائیں کہ کتنا آپ نے اس کے اوپر خرچہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں تو انشاءاللہ ساری انفارمیشن ساری معلومات آپ کو دیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ہر بارے کی طرح آپ سب دوستے سے درخواست ہے جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل خان بیٹ سرگودہ پر نئے ہیں وہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو دوستے یہ بہر کولر پنکھیں وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ گریموں میں میں لگاتا ہوں یہ در بہری لگا دیتا ہو جالی کے ساتھ ہی تو دو کولر پنکھیں ایک میں نے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ابھی جو ہے اٹھا کے رکھ دیں گے ادھر ہی تو دوستو جو بھی پرندہ آپ نے رکھنا ہے اللہ اور اس کا رسول اس کی اجازت ہی اسی وقت دیتا ہے کسی پرندے کو اپنی قیاد میں رکھنے کی جب آپ اس کی پوری کیر کریں اور اگر آپ اس کی کیر نہیں کر سکتے تو وہ پرندہ آپ رکھو گے تو وہ بس آپ کو صرف اور صرف اس کا گناہ ہی ملے گا اور کچھ بھی نہیں ہے تو اگر اللہ پاک ہمیں اس سے رزق دے رہا ہے تو اس رزق کو ہم رزقے حلال کر کے کمائیں اور اگر اس رزق کا پچاس پرسینٹ ہمیں انہی پرندہ کی اوپر بھی لگا دیں تو اس میں کوئی عراج نہیں ہے کیونکہ اسی سے ہمیں یہ رزق مل رہا ہے اللہ پاک نے ہی ہمارے رزق کا ذریعہ بنایا ہے تو اگر وہ پچاس اصور پر یہ کہ ایک چیز بکتی ہے تو اس میں پچاس اگر ہم اسی پرندے کی اوپر لگا دیں اس کی نشو نمائے اس کے کھانے پینے پہ اس کے دیکھ بال پہ تو اس کی سہولت پہ اس کو سہولت کیا کیا ہم دے رہے ہیں تو اس میں کوئی عراج نہیں ہے کیونکہ اسی کے اوپر لگا رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ بات یہ دوستو کہ کوشش کیا کریں اگر آپ کا پرندہ سیل ہوتا ہے اس کا دس پرسینٹ جو ہے وہ صدقہ دیا کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے صدقہ بہت ساری بلائیں جو ان کو ٹال دیتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت کرتا ہے تو دوستو کالونی جو میری ہے اس طرح لمبائی کالونی کے جو ہے وہ اٹھارہ فوٹ ہے کیونکہ کالونی کے لمبائی اٹھارہ فوٹ ہے اور کالونی کے جو چوڑائی ہے وہ دس فوٹ ہے تو دوستو چلتے ہیں کالونی کے اندر آپ کو کالونی کا اووریو دکھاتے ہیں تو دوستو ہم آگئے ہیں کالونی کے اندر اور پراغرس آپ نے پہلے دیکھی ہوئی ہے کہ اس بار پہلا کلاچ ہے پہلا کلاچ میرا خراب ہویا پراغرس اس کی اچھی نہیں آئی تو دوستو ایک تو ان کے لیے فیڈ جو ہے وہ صبحوں سے نہیں ڈالی ہوئی کی میں نے البتہ میری کوشش یہی تھی کہ پچھلی فیڈ ساری یہ ختم کرے اور نئی فیڈ جب ڈالوں تو آپ کو بھی دکھاؤں کہ کسی فیڈ ہے کیا اچھا یہ ایک پوٹ ہے یہ میں اٹھا کے ایک اس کے اندر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے ایک دوستو اس کے اندر یہ تین میں نے رکھی ہوئی ہیں فیڈ کے اور یہ الحمدلہ تقریباً ان کو چوبی سے تیس گھنٹے بہت ہو جاتی یہ فیڈ تو یہ دوستو دیکھ لیں میں نے اس طرح ان کو فیڈ ڈال لی ہے اب چلتے ہیں اگلی کے اندر تو یہ دوستو ادھر بھی سیم اسی طرح ہی میں نے یہ چوڑے برتن رکھی ہوئے تاکہ پرندہ جو بھی کھائے ادھر ادھر پھینکے نہیں اور کوشش کیا کر ایک کالونی کو سافترہ رکھنے کی تاکہ اگر کوئی آپ کا جو سیڈ مکس ہے اگر وہ آپ کی نیچے بھی گر جائے تو پرندہ جو ہے اس کو اٹھا کے کھا لے نہ کہ وہ آپ کی ضائع ہو اور الحمدللہ میرے اس طرح سیڈ مکس کوئی بھی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی تو دوستو ان کو میں نے دانے ڈال دیا ہے میں نے یہ ڈرام رکھا ہوئے تو تو دوستو چلتے ہیں آپ کو باقی ویڈیو کی طرف آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں دوستو جس وقت میں لو بڑھ کی پیر لے کے آئے تھا میں سارے کے سارے پٹھے لے کے آئے تھا تو پٹھوں سے میں نے یہ سارے کے سارے بڑھے کی ہیں بینت کی کہ پٹھوں کے ساتھ جس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی پٹھوں کے اس طرح ان کو فیڈ ڈالیں اس طرح ان کو جو ہے یہ فلان دانا جو وہ بھگو کے ڈالیں فلان دانا بھگو کے ڈالیں فلان کیلسیم ڈالیں تو وہ کیلسیم وغیرہ منرل وغیرہ میں انہیں کو ڈال ڈال کے تو جس کی وجہ سے میں نے ان کے کافی صحت خراب کر دی تھی تو میرے پہلا کلاچ جو آیا تھا بلکل میرا خراب ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ان کے ایج اور ان کے کپیسٹی سے زیادہ ان کو جو ہے چیزیں دے دی تھی تو وہ اپنی ایج سے پہلی یہ بریڈ شروع کر دی تھی انہوں نے جس کی وجہ سے یہ اپنے چکس کو اچھی طرح پال نہیں سکے تھے تو جس کی وجہ سے کافی چکس بھی ایکسپیر ہو گئے تو الحمدللہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ مخلص دوست بھی ملتے ہیں اس فیل میں تو مخلص دوست بھی ملے مخلص استاد بھی ملے انہوں نے پھر اچھے اچھے مشہورے دیا اور الحمدللہ انہی کے مشہوروں پہ چال کے تو آج اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ رب کی ذات کے جتنا بھی شکر ادا کرو اتنا ہی کام ہے کہ میرا کوئی پرندہ بیمار نہیں ہوتا الحمدللہ زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں جس نے مرنے اللہ پاک نے جس کے لیے موت لکھی اس نے تو مرنے ہی مرنے لیکن جو اپنے ہاتھوں سے بندہ اپنے پرندے کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کی جو ہے زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ الحمدللہ میرا کوئی پرندہ بھی آسانی ہے آپ کو سب کے سب الحمدللہ فول تندر و سرچوس دیکھ رہے ہوں گے تو لاؤ بڑھ کے جو پتھے تھے وہ چار چار مہینے کے پتھے تھے وہ پتھے میں لے کے آیا تھا پتھے تقریبا مجھے جو یہ فشر کے پتھے تھے دو ہزار کے حساب سے مجھے پیر ملا تھا اور اب تو ریٹ پتنی زیادہ ہوگی یہ کام ہوگی اس سیزن میں یہ تو جس وقت کلاچے نکلیں گے اور چک سیل کریں گے اس وقت ان کا ریٹ دیکھیں گے ریٹ کیا چال رہا ہے اور البائنو جو تھا اس وقت دوستو البائنو بلیک آئی پتھے میں چھے ہزار کے حساب سے لے کے آیا تھا الحمدللہ اب ریٹ اس کا بھی زیادہ آئی ہے اور باقی لٹینو پسناٹا ہے بلیک آئی میں پسناٹا کے جو پیر تھا وہ بھی میں تقریبا پانچ ہزار سنٹالیس او چھ ہزار اس طرح لے کے آیا تھا لگ لگ لے کے آیا تھا لیکن ہاں کنفرم میل فی میل تھے کسی جگہ پہ کنفرم میل گئے تھے کسی جگہ پہ کنفرم نہیں ملے تھے وہی جس طرح لوگ نے فینسیر کو دھوکہ دیتے ہیں یہ دونوں فی میل اٹھا کے دے دیتے ہیں اور جب وہ نیا فینسیر ان کو دو تین مہینے چار مہینے رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک دوسرے کے نزدیک ہی نہیں آ رہے یہ میٹنگ ہی نہیں کر رہے تو جو نیا فینسیر ہوتا ہے اس کا دل بھار جاتا ہے تو وہ اپنے جو ہے محنت کی اس نے اچھی خاصی محنت کی ہوتی ہے وہ پھر جس ریٹ میں اس نے وہ پرندہ لیا ہوتا ہے اس ریٹ سے بھی کم پیسوں میں وہ سیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو یہ شوق ہے یہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے تو دوستو سب دوستو سے جو بھی جنہوں نے لو بڑھ رکھے ہوئے ہیں تو سب سے میری یہی درخواست ہے بھائی اگر آپ کو جینڈر کنفرم نہیں ہے تو بندے کو صاف بات بتائیں بھائی جینڈر کنفرم نہیں ہے جس نے لینے ہے اس نے میرے بھائی چیزے لینی ہے جس نے نہیں لینے اس کو آپ اگر جو بھی قسمیں اٹھائیں جو بھی بتائیں اس نے نہیں لینے لیکن بات یہ ہے جس کو بھی بتائیں مسلمان بھائی ہیں جو بھی جو بھی سینسیر ہے جو بھی شکین ہے اس کو بتائیں تو اس کو بالکل سچ بتائیں تاکہ کل کو اس کا شوق زیادہ بڑھے نہ کہ یہ شوق کام ہو دوستو اگر شوق کو پروموٹ کریں گے شوق ہم بڑھائیں گے تو ہمارے بھی پریل ہوں گے ہمارے جو چکس نکلیں گے وہ سیل ہوں گے اگر ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے ہم اس کو جو بلکل ختم کریں گے دھوکہ کریں گے تو زیاری بات ہے نئے فینسیر نے آنا نہیں ہے تو پرانے فینسیر نے اس کے پاس پہلے ہی کافی مال ہوتا ہے اس نے نئے خرید کے پھر کیا کرنا ہے دوستو پہلے میرا جو اس میں نے کالونی بنائی تھی کالونی کا جو چھات میں نے ڈالا تھا وہ دوستو میرا چھات جو تھا بانس کا تھا کیا کہ میں نے باریک بانس اوپر لاکر ڈالے تھا تو جس کی وجہ پیچھے یہ جب بارشی ہے تو بارشوں میں وہ جو بانس تھا وہ بلکل نیچے لچک گیا تھا لچک کھا گیا تھا تو جس کی وجہ اس کا ڈار تھا کہ یہ ایسا نہ ہو یہ چھت گر جائے تو پھر میں نے دوستو رات و رات ان سب کو پکڑا اور ایک کیج میں بند کیا بند کر کے ایک ہی رات میں میں نے چھت ڈالے لے کے آ گیا تھا مزدور میں نے لگائے ایک ہی رات میں انہوں نے چھت ڈال کے کہ سب کچھ مجھے کلیر کر دیا تھا اور پھر میں نے اس سے چار پائنٹ در بعد ابھی یہ مٹکیاں لگا دی تھی اور پرندوں کا پھر اس میں چھوڑ دیا تھا تو دوستو کوئی بھی پرندہ ہے کسی قسم کا بھی اگر آپ کا کاروبار ہے اگر آپ اس کو امانداری کے ساتھ لے کے چلو گا تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا کاروبار ترقی بھی کرے گا اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالے گا اور اگر آپ دوکہ فراد پہ کام رکھیں گے تو نہ میرے بھائی وہ آپ کا کاروبار ترقی کر سکتا ہے نہ اس میں جہاں برکت آئے گی اور آپ کا کاروبار وہ کچھ عرصے ہی چلے گا اس کے بعد وہ آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا تو اللہ پاک یہ جاندار اللہ پاک کی مخلوق ہے تو ان کی کھانے کا پورا خیال رکھا کریں آج میں نے صرف ورصرف ویڈیو کے لیے ان کا جو ہے یہ لیٹ کیا تھا کہ ان کے یہ جو دانے والے برطان یہ خالی ہو گئے تھے نہیں تو میں کبھی بھی یہ خالی نہیں ہونے دیتا اور الحمدللہ چوبیس گھنٹیں ان کے لیے دانہ سب کوئی محصر آتا ہے تو اب دیکھ لیں جتنے بھی پرندے ہیں سب کے سب کی نظریں نیچے دانے کے اوپر ہی ہیں کہ کس وقت میں کالونی سے بہر نکلی اور یہ دانے کے اوپر جائنا جمڑ پڑیں اور اپنے جو چکس نکلے ہوں ہیں ان کو یہ کھلائیں تو دوستو کچھ جن میں چکس نکلے ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہیں ان کے باپ باپ ان کو فید کس طرح اچھی کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے ہیں تو ایک ہاتھ پکڑ کے دکھاتا ہوں بیشے میں ریاضت تو نہیں ہے پکڑنے کے ان کو میں ان کے حال پر چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھ لے دوستو یہ بھوکی ہیں ملکل تو زیادہ ویڈیو لمبی نہیں بناتا انشاءاللہ لمبی ویڈیو پھر کسی تاپک پر بنائیں گے انشاءاللہ پورا اور ریویو بھی آپ کو دیں گے تو ابھی جو ہے ان کے جتنے شیکس ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ بھوکی ہیں تو ان کے اوپر بھی ظلم ہے جو میں نے آج کیا اللہ پاک اس کے مجھے معافی دے تو انشاءاللہ چلتے ہیں بہر بہر سی ویڈیو بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح یہ کھانے کی اوپر ایک دام سے جو ہے نا دمک بڑھتے ہیں تو ویڈیو پوش کرتا ہوں انشاءاللہ بہر جا کے جو ہے نا ویڈیو پھر سٹارٹ کرتا ہوں تو دوستو ہم کالونی سے بہر آگئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جتنے بھی جتنے بھی پرندے ہیں سب کے سب دانے کے اوپر جمٹ پڑے ہیں اور دانہ کھانے لگ گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اب میں ان کو کھانے دیتا ہوں ان کو زیادہ ڈسٹارپ نہیں کرتا اللہ پاک نے خیر کی تو نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے عنوان پر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ